السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکفہ و السلام علیہ عبادہ اللہین اسطحفہ مباد محترم ناظرین آج کی نشست کا موضوع ہے بازار میں جانے کی دعا وہ دعا ایسی ہے کہ اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو تیس لاکھ نیکیاں ملے گی تو چھوٹے کام بڑے انام آئیے وہ دعا کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں نبی انجدہی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر تری فور ٹو ایٹ وہ دعا ہے جس نے یہ دعا پڑھی میں ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں انام کتنا ملے گا تیس لاکھ انام ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اس کے بعد کہا وَمَحَا أَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّعَا دس لاکھ برائیاں مٹا دی جاتی ہے اس کے بعد کہا وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةَ اور دس لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں تو ہم اور آپ جب مارکٹ میں جائیں تو یہ دعا پڑھتے رہیں یہ دعا پڑھیں گے مارکٹ میں جانے سے تو مارکٹ کا بھی فائدہ ہے اور نیکیوں کا بھی فائدہ ہے ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کریں گے تو ہماری زندگی کے لئے ہماری آخرت کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور بازار کے بارے میں تو ہم اور آپ جانتے ہیں سب سے بری جگہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دعاوں کا وظیفوں کا احتمام کریں تاکہ ان بری جگہ سے وہ بچا رہے اس کے ترجمے پر غور کیجئے مابود برحق اکیلہ اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ ہی کے لئے تاریف ہے اسی کے لئے ملکیت ہے وہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا تمام تاریف اسی کے لئے تمام چیز کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اکرام ہم اور آپ ان دعاوں کا احتمام کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ